آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک رفیق تنظیم اسلامی جب تنظیم سے نکل جاتا ہے for any reason امیر پر اعتماد نہیں رہا یا فکر سے اختلاف ہو گیا اس کے لیے ہمارا رفقہ تنظیم کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے لیے بہت اہم سوال ہے اور گدشتر کسی ایک نشست میں اس سے ملتا جلتا ایک اور نوعیت کا سوال بھی ہمارے سامنے آئے تو اس بق مجھے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ اگر کوئی تنظیم اسلامی کی فکر سے یا طریقہ کار سے یا امیر تنظیم سے اختلاف کر گیا یا اس پر اعتماد نہیں ہے اور تنظیم چھوڑ کر چلا گیا تو پہلی بات وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا یہ کوئی الجماعہ تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب نے بڑے کھل کھل کر اس بات کو بیان فرمایا تو وہ جو مسلمانوں والے حقوق ہیں وہ برقرار رہیں گے پہلی بات دوسری بات ہے کہ جو چلا گیا ہے اس کے لئے دعا بھی کریں گے یہ بھی مجھے الفاظ پچھلے پروگرام کے ایک سوال کے جواب کے یاد ہے کہ ہم اپنے لئے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لئے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں کوئی اس میں حرش کی بات نہیں ہے ہاں ظاہری بات ہے کہ جب کوئی ایک علمی اختلاف کا معاملہ آئے گا اسی طرح طریقہ کار کا اختلاف کا معاملہ آئے گا تو جو ایک بانڈنگ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اتفاق کر کے ایک اجتماعیت کے اندر موجود ہیں شاید اس لیول کی بانڈنگ کا معاملہ وہاں پہ نہ رہ سکے لیکن کہیں دوری اور نفرت کا معاملہ تو نہیں ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا کیوں دوری کا معاملہ پیدا ہو جائے وہ مسلمان تو ہے یہ ایک جماعتی تعصب ہو جاتا ہے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اختلاف ہونا الگ شئے ہے لیکن میں تعصب پر اتارا ہوں یہ بالکل غلبات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میں تعصب پر سختی سمیں منع فرمایا اور میں پھر ارز کرتا ہوں کہ جو جڑے ہوئے افراد کے اندر ایک بانڈنگ دیکھیں میرے گھر کے افراد ہیں ذریبات ان کے ساتھ جو بانڈنگ کا معاملہ ہے وہ میرے دور کے رشداروں کے ساتھ شاید نہیں ہوگا لیول کا فرق تو آ جائے گا درجات کا فرق تو آ جائے گا لیکن میں یہ کہوں کل جو میرے ساتھ آتا وہ کیونکہ میرے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یا سرے سے وہ معاذ اللہ کوئی فارغ البال قسم کا آدمی ہوگیا بلکل فارغ اس کو میں کر دوں یہ تعصب کا معاملہ درست نہیں ہے وہ بانڈنگ کا فرق تو ہو جائے گا وہ تو درجات کا فرق ہوتا ہے لیکن خدا نہ خاص سے ہم کسی تعصب کا شکار ہو جائیں تعصب یا نفرت نفرت کا معاملہ بخص کا معاملہ عداوت کا معاملہ نفرتیں پھیلانے کا معاملہ اور کیچڑ اچھالنے کا معاملہ کریکٹر اسیسریشن کرنے کا معاملہ کردار کشی کرنے کا معاملہ یہ تو ساری وہ چیزیں جو آبرو سے کھیلنے کے مترادف ہیں اور اس میں کبر آتا ہے کبر بھی آئے گا ہاں بلکل بلکہ آبرو ریزی پہ تو حجت الودا کا خدبہ آپ کو مجھے یاد رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی افادت کرے کہ تمہاری جان مال آبرو تم پر اسی طرح حرام جیسے عرفہ کا دن زلجہ کا مہینہ اور حرم مقدس جو سرزمین اس کی ہے تو گویا یہ سارے پہلو بغض ہے عداوت ہے نفرت ہے کردار کشی ہے لانتان ہے غیبت ہیں یہ سب تو آبرو ریزی کے زیل میں آتا ہے اور مسلمان کی آبرو ریزی کرنا حرام عمل ہے اور پھر آپ نے کہا کبر کے بعد کہ صاحب میں کیونکہ علمیت بار سے سٹراؤں ہوں گو میری فکر بڑی مضبوط ہے دوسرا بالکل فارغ ہے یہ گویا کہ ایک علم کا تکبر ہے اور بڑا خطرناک تکبر ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی افادت فرمائے